بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنز بیوٹیو ایکسپرٹ بیوٹیو ایکسپرٹ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں فرنز آج میں آپ کے لئے ایک بہترین ٹپ لے کر آئی ہوں یہ اپٹن کے حوالے سے بھی ہے اور آگے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس کے لئے بہترین ہے سمپل سی ہے اور بہت اچھی ہے آپ کو کچن سے ہی یہ سب کچھ انگریڈینٹ مل جائیں گے آپ کے گارڈن اور کچن سے آپ کا فیس چمکدار ہو جائے گا اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے آگے سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے اور اوپر سے شادیاں بھی آ رہی ہیں تو لڑکیوں کو اپنی سکن کے لئے بہت زیادہ کانشس ہوتی ہیں اپنی سکن کے حوالے سے اور جن لڑکیوں کے پیمپلز ہوں وہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں بہت ایزی ہے سمپل آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ کے پاس یہ الویرہ جل ہے یہ الویرہ کا لیف ہے میرے پاس آپ نے الویرہ کا لیف ہی لینا ہے آپ نے بزاری مارکٹ کا الویرہ نہیں لینا اور جو بہت زیادہ تھک ہو آپ نے وہ لینا ہے اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس میں سمپل کیا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے بٹن کو کلک کرنا مدبولیے گا یہ فری آف کاؤسٹ ہے آپ نے الویرہ کے اس لیف کو سینٹر سے اس طرح سے دو پیسز کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بلکل سینٹر سے دو پیسز کر لیے اور آپ نے اس میں کیا کرنا ہے حلدی ہے یہ میرے پاس ٹرمیرک پاوڈر آپ نے ٹرمیرک پاوڈر کو اس لیف کے اوپر ڈالنا ہے آپ نے تقریباً یہ ہاف ٹیبل سپون لینا ہے اور اس لیف کے اوپر اس طرح سے اسے پھیلا لینا ہے یہ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں شادیاں جن لڑکیوں کی ہو رہی ہیں یہ اپٹن کے حساب سے بھی بہت ہی ایفیکٹیو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اسے میں نے اس پر ڈال دیا ہے آپ نے اس کو پورے کو اس پر اس طرح پھیلانا ہے اور اب آپ نے اس پر ڈالنا ہے وائٹمین ای کا کیپسول یہ دیکھیں یہ میں نے وائٹمین ای کا کیپسول ڈالا ہے اور اس کیپسول کو اس طرح سارے میں اپلائے کرنا ہے اور اب آپ نے سمپل اس کو کیا کرنا ہے یہ جو دوسرا پتہ ہے یہ آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح اور اسے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں رکھنے کے بعد تقریباً آپ اسے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھیں اور جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے آپ نے ڈی آئیریا میں رکھنا ہے یعنی فریج کے اوپر والے آئیریا میں جہاں برف جمتی ہے اس کے بعد آپ نے نکالنا ہے اور اس طرح سے یہ دونوں دیکھیں یہ ایک مطلب یہ دونوں آپ اس میں مکس ہو گئے اور آپ نے اسے فیس پر اپلائے کرنا ہے فیس پر اپلائے کرنے سے پہلے جب آپ یہ اپلائے کر لیں اور اس کا ارخ ختم ہو جاتا ہے آپ نے چھوری کی مدد سے اس میں ٹک لگانے ہیں یہ آپ پہلے بھی لگا سکتی ہیں یا آپ بعد میں بھی لگا سکتی ہیں تو آپ نے اسے تقریباً 20 منٹ تک آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ اسے 20 منٹ تک چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد آپ اسے تھنڈے پانی سے واش کر لیں اور آپ دیکھیں گا کہ آپ کے سکن کتنی گلو کرے گی کتنی خوبصورت لگے گی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ